اسلام علیکم جوائنٹ سیشن کے ساتھ اس پر معمول میں ہوں سیدہ آشتناز اور آج کی شو میں سٹوڈیوز میں میرے ساتھ سید عمران شفق صاحب موجود ہوں گے ابوزر سلمانی آزی بھی ہمیں مین وائل جوئن کر رہے ہیں رانا مبشو صاحب اس ساتھ سٹوڈیوز سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور آج ہمارے پینل پہ ایک میسٹری پینلیس بھی ہیں ایک مبتاز اینلیس ہیں جن کا تارف کروائیں گے ہم جب ہم آج کی ٹاپ سٹوریز کی بات کر چکے ہوں گے تاکہ ذرا سسپنس برقرار ہے ہمارے شو کی زینت کون بننے جا رہا ہے تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ نگران وزیراعظم کے معاملے پر تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں سینگ پھسے کیونکہ میٹر ہے کہ سینئر سیاستدانی ہوگا نگران وزیراعظم یا کوئی ٹیکنوکریٹ ہوگا ابھی تک کوئی بازے فیصلہ ہو نہیں سکا اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے یہ ہے آزادی کا مہینہ لیکن پاکستانی عوام کے مقدر میں جیسا مسائل سے آزادی نہیں لکھی اس طرح سے پتا چلتا ہے کہ جب زمامے کار اس حکومت کے حالکہ ملک ایک ہے اور اس کا باقاعدہ ایک آئین ہے ایک نظم و نسک ہے لیکن اس کے باوجود حکومتوں کے فیصلے ایک ایسی پالیسی کو لے کر نہیں چلتے جو کہ مستقل ہو لانگ ٹارم ہو اس کے بجائے شارٹ ٹرم فیصلے کیا جاتے ہیں اور اپنے سیاسی مفاد کو سامنے رکھا جاتا ہے اس کا جو ایک مثال ہے وہ یوں دی جا سکتی ہے کہ سابق وزیراعظم پاکستان چیئرمن پی ٹی آئے ہیں جب وہ وزیراعظم تھے تو انہوں نے رخصت ہوتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں دس روپے کمی کی تھی اور بجلی فی یونٹ پانچ روپے سستی کرنے کا اعلان انہوں نے کیا تھا جاتے جاتے جس کو یہ والی حکومت پی ڈی ایم حکومت جب آئی تو انہوں نے کہا کہ وہ بارودی سرنگیں بچھا کر گئے ہیں جس کو ساف کرنے کا ٹھیکہ پی ڈی ایم کی حکومت کو بقول ان کے ملا تھا اور انہوں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی اور اب یہ جاتے جاتے کیا کر کے گئے ہیں وہ ملاحظہ کریں آج کہ اس حکومت نے بیس روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے شاید اس سے بڑی ہماکت جاتے جاتے کوئی کرنی سکتا کیا یہ جان نہیں رہے یا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بچھتا چراخ زیادہ روشنی دے گا تو اس نوعیت کے فیصلے یہ گلے لینے کو تیار ہے بھارال انہوں نے کس طرح یہ اعلان کیا اور اس کا کوئی عذر بھی دیا اسحاق ڈار صاحب نے بانی سنیا ہم آئی ایم ایف کے پروگرم میں ہیں سب کو پتہ ہے کہ سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے ملکی مفاد سامنے رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ جو منیمم جو کلکلیٹ ہوئی ہے رات انکریز وہ پاس کی جائے اور اس طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں انیس پہ نوے پیسے کا اضافہ کیا جا رہا ہے جس کے بعد نئی قیمت جو دو سو تیہتر روپے چالیس پیسے ہوگی اور پیٹرل کی قیمت میں انیس پہ پچانوے پیسے کفیل لٹر اضافہ کر کے اس کی جو قیمت ہے وہ دو سو بہتر اشاریہ پچانوے روپے ہوگی یہ فوری طور پر نافت العمل ہوگی جیسے کہتا ہے قابے کس مو سے جاؤ گے غالب یہ حکومت الیکشن میں کس مو سے جائے گی یہ حکومت بتا سکتی ہے لیکن اس حکومت تیتہ مشکل فیصلہ لے کیسے لیا اور اس پر اتحادی بول رہے ہیں قومی اسیمبلی کے سلاس میں کی ریویو کریں مکم کہہ رہی ہے کہ آپ ریویو کریں نظر سانی ممکن ہے یا نہیں کیا حکومت واقعی انٹرنیشنل پریسیز کے پریسیر میں ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کیا بتا رہی ہے مجبوریاں آج کے پیٹرل پریس کے انکریز کے اوپر یہ گورنمنٹ کو پتا ہے کہ اس طرح کے فیصلے عوام کے لیے مشکل فیصلے ہوتے ہیں تو فیصلہ ریاست اور ملک کو بچانے ملک کی معیشت کو بچانے کا لیا گیا ملک کی معیشت کی استحکام کے لیے کیا ہے معیشت کو درست سمت پر ڈالنے کے لیے کیا ہے ملک کو ڈیفولٹ ہونے سے بچانے کے لیے کیا ہے ان نلائکوں نہ اہلوں چوروں نے کرپٹ ٹولے نے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران جب ان کو پتا چلا کہ یہ حکومت جانے والی ہے جاتی بھی اقتدار کو دیکھ کر پیٹرل کے اوپر جو سبسیڈی دی اور پرائیسز کو ریورس کیا جو کہ اپنے آئی ایم ایف پروگرام کی وائیلیشن تھی وہ وائیلیٹ کر کے گئے اور یہ کیا کر کے جا رہے ہیں یہ اپنی جگہ پر ایک سوال یہ نشان ہے شہباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان ان کو یقین نہیں آرہا کہ وہ جانے والے ہیں وہ ابھی بھی اگلا مہینہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اگلے مہینے جائیں گے لیکن وہ اگلا مہینہ آن پہنچا ہے انہیں یقین نہیں آرہا لیکن وہ کیا بتا رہے ہیں سنیں ہاں ہم نے اپنے ٹرم پوری کر کے اپنے گھر جانا ہے اور ایک انٹرم گورنمنٹ آنی ہے جب الیکشن ہوں گے تو ایک نئی حکومت آئے گی آج بدقسمتی سے معاشرہ تقسیم درد تقسیم ہو چکا ہے وہ راستہ تلاش کریں جس سے کہ انچالا ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے اور وہ راستہ صرف وہی ہے اتحاد کا اتفاق کا اور برابر دن رات مہنت کا موٹیویشنل سپیکر وزیراعظم پاکستان اس سے پہلے چرمن پی ٹی آئی بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن مسائل جو کہ تو موجود رہے جو بھی آیا جو بھی گیا بہرحال اب وقت آگیا کہ ہم اپنے اینلیسٹ کا جو آج ہمیں جوئن کرنے جا رہے ہیں ان کا تعرف کروا دیں یہ ہوں گے ڈائریکٹر پبلک افیر سونو نیوز ڈی جی ریڈیو رہے ہیں اپنے بیلاگ اور کاٹ دار تفسرو تذیروں کے لیے جانے جاتے ہیں جناب مرتضی صلنگی صاحب سر ویلکم ٹو سونو نیوز اور ویلکم ٹو جوئنٹ سیشن بہت شکریہ امید ہے آپ انجوئے کریں گے سفر کو جو آج سے شروع ہوا آگست کے مہینے سے جب یہ حکومت جا رہی ہے بڑے انٹرسٹنگ ٹائمز ہیں آہیڈ اور کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا سجھائی نہیں دے رہا اتنا ٹوائلیٹ ہے اتنا جھٹ پٹا ہے ایسے میں یہ حکومت جو کہہ رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ نگران حکومت کے کندوں پر رکھ کے بندوق چلائی جائے گی ہیوی فیصلے نہیں لیے جائیں گے پولٹیکل کیپٹل پہلے بہت لوس کر لیا مزید ڈیمیج کی گنجائش نہیں ہے جاتے جاتے ایسا فیصلہ انہوں نے کیوں کیا سلنگی صاحب شکریہ پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ یہ جو سفر ہے وہ اردو میں ہے انگریزی میں نہیں ہوگا انشاءاللہ اور جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس کا جواز تو ہے کہ جی کیونکہ بین الاقوامی جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بڑی ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مہنگا تیل خریدیں اور سستا بیچیں لیکن یہ بات بھی اپنے طور پر حقیقت ہے کہ ڈیزل خاص طور پر جب ڈیزل کی قیمت بڑھے گی تو افراتِ ذر میں اس کا جو اثر ہے وہ فوراں آئے گا اسی طرح سے جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں اس کا بھی اثر ہوگا سب سے زیادہ جو متاثر ہوں گے وہ غریب عوام ہیں اور میڈل کلاس ہے اور جو آپ کے پاس جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ جو پچھرا سال گزرا ہے مالی سال اس میں جو ملازمین ہیں انہوں نے اپنے تنخواہوں سے جتنا ٹیکس لیا وہ تمام جو برامد کنندگان ہیں انہوں نے جو ٹیکس لیا اس سے زیادہ ہے یعنی ایکسپورٹرز نے جو ٹیکس دیا وہ کم ہے ملازمین نے جو دیا وہ زیادہ ہے اس وقت کوئی تقریبا 35 فیصد جو چلا گیا ہے انکم ٹیکس تو ایک طرح سے جو فسکل حوالے سے تو یہ ایک ذمہ دارانہ فیصلہ ہے وہ کام نہیں کیا جو عمران سرکار نے کیا تھا لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو اب جب ہم عبوری حکومت کی طرف جا رہے ہیں اور یہ تمام جماعتیں الیکشن موم میں ہوں گی تو ان سب کے درمیان مقابلہ یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کو اس معاشی گڑے سے نکالیں گے کیسے اس محط کا آپ کا ایجنڈا ہے کیا یہ ہے بنیادی بار نیرانہ صاحب جس طرح کا یہ اعلان ہوا ہے الیکشن کیمپین میں جانے کے لیے نون لیگ کے پاس کیا بچا کیا نیرٹیو بیچے گی نون لیگ اور نواز شریف صاحب واپس آ کے مہنگائی کے فوائد بتائیں گے یہ فیصلہ انہوں نے کیوں کیا کہ انہوں نے ادم اعتماد کی تحریک لے کر آنی ہے اور اس کے بعد شباہ شریف صاحب نے الیکشن بھی نہیں کریا کیا بتائیں گے وہ عوام کو کہ کیوں کیا انہوں نے ایسے بہت ڈیفکلٹ ہوگا کیونکہ یہ نیرٹیو جو ہے جیسے کہ پچھلے پندرہ سولہ ماہ میں جس طریقے سے چلتا ہے اور جو کچھ جو کہتے ہیں کہ جناب these are like difficult steps hard steps جو لینے پڑے ہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں but then again people don't understand these things کیونکہ ان کو bread چاہیے ان کو کھانا چاہیے دو وقت کا اور ان کو جو utilities ہیں ان کو ایسی چاہیے کہ جو کہ وہ afford کر سکے ان کے bills afford کر سکے now diesel جو ہے بار بار میں diesel کی طرف چلا جاتا ہوں diesel کی قیمت آپ 20 سے پہ بڑھا رہے ہیں تو اس سے definitely جیسے یہاں پہ obvious ہے بڑی بات اس میں کوئی rocket science بھی نہیں ہے کہ دیکھیں سب effect ہوں گے agriculture effect ہوگا agriculture کے ساتھ ساتھ commuting جو issues ہیں وہ effect ہوں گے اور ساری چیزیں effect ہوں گے اور ایک دم پھر ایک جو ہے نا ایک pressure میں آ جائے گی یہاں پہ masses جو ہیں وہ pressure میں آ جائیں گے so i personally think کہ ٹھیک ہے دنیا میں diesel کی price بڑھ گی international market میں diesel کی price بڑھ گئی but at the very same time لوگوں کو یہ چیز نہیں سمجھاتی لوگوں کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہوگا and when it comes to like you know elections جو کہ اللہ کرے time پہ ہو جائیں لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ time پہ ہوں گے لیکن then again اگر time پہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے that's a different ball game altogether but then again آپ جب جائیں گے constituencies میں جائیں گے noon league والے جائیں گے پی ڈی ایم کی کوئی بھی جماعت جائیں گے ان کے کوئی بھی candidates جائیں گے وہ جا کے وہاں پہ کیا what will they sell over there ان کو وہاں پہ کوئی نا کوئی تو story دینی ہوگی نا you know in elections you are selling dreams آپ وہاں پہ خواب بیچتے ہیں جب خواب بیچتے ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ کیا خواب بیچیں گے کیا خواب دیں گے آپ لوگوں کو آپ کیا hope دیں گے لوگوں کو صرف یہ کہہ دینا is not enough کہ جناب وہ پچھلی حکومت یہ کر کے چلی گئی تھی وہ ٹھیک ہے پچھلی حکومت جو کر کے گئی تھی اس کو صاف کرتے کرتے یا اس کو clean up کرتے کرتے یا booby traps جو لے کر کے گئی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ booby traps تھے سب کچھ تھا اب وہ time جو ہے وہ پندرہ سولہ ماہ is a ample time اس میں اس time کے اندر اندر اگر آپ چیزیں handle نہیں کر سکتے fix نہیں کر سکتے تو people are not going to buy this so I personally think اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قیمتیں ابھی بڑی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ 60 days اور 90 days elections جو ہے وہ مشکل ہو جائیں گے 60-90 days میں election کرانا یا ہونے مشکل ہو جائیں گے ان کو تھوڑا سا time جو ہے مزید بائے کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ جو situation بن رہی ہے which is the positive side وہ یہ ہے دیکھیں یہاں پہ SIFC جو ہے اس نے جو initiatives لیے ہیں those are very good اور یہ overnight نہیں ہوا please mind this thing یہ پچھلے کم از کم کم از کم ایک سال کی کاوشے ہیں ایک سال کے اندر اندر اتنے یہاں پہ sessions ہو چکے ہیں business tycoons مل چکے ہیں اور اس میں پنڈی کا رول بہت اہم ہے انہوں نے بڑا important role play کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس گورنمنٹ کے جاتے جاتے یہ سب ہونا شروع ہوا ہے اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں یہ عرصے سے کام ہو رہا تھا لیکن جیسے IMF deal آئی ہے تو یہ tunnels کھلی ہیں اور یہ investments آنا شروع ہوئی ہیں visits شروع ہوئے ہیں سو آپ اسے جڑاوہ سمجھتے ہیں میری جی امریکہ نے کہا سی اس اس نے نہیں ٹھیک ہوئی یا امریکہ نے روک کیا سی ہماری جو ہماری جو سرزمین ہے وہ منرلز اس کے اندر اتنا منرل ہے صرف اس کو اس کو آپ نے explore کرنا ہے اس کو آپ نے مادنیات جو ہیں ان کو باہر لے کے آنا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو لے کے جانا ہے جی اس کے لیے جو انویسٹرز آئے ہیں ان کی زندگی جو آسان کی گئی ہے to tell you honestly اگر this thing works out properly in true spirit تو then for پاکستان sky is the limit sky is the limit مجھے فیصل وابدہ صاحب یاد آگے کہ یہاں نوکلیوں کی بارش ہوگی امید کرتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی ہوئی جائے گی میرا خیال ہے جو خواب بیشنے کی انشاءاللہ انشاءاللہ امید میں دنیا time ہے future indefinite ہے جب تک سانس تب تک آس ہم رکھیں گے پاکستان کے عوام تو ایسے ہی کر رہے ہیں اب بزر خواب بیشتے ہیں جیسے ابھی کہا یہ پارٹی جب الیکشن میں جاتی ہیں خواب بیشتی ہیں منشور کے نام پر یہ حکومت جب آئی تھی اقتدار میں تو سب سے زیادہ ایب گزشتہ حکومت کے گنوائے گئے یہ حس پہ روایت عادت ہے ہر آتی حکومت کی جاتی حکومت کے حوالے سے but at the same time کہ فائد شراری کے حوالے سے کچھ اقدامات کا اعلان کیا گیا کمیٹیاں بنائیں گے پھر رشیہ سے تیل لانے کی بات کی گئی اور کہا گیا کہ سستہ تیل ملے گا اور ایک عرصے تک گورنمنٹ نے بڑی کنٹرول پرائس ہائی کی پیٹرول کی بھی but جاتے جاتے اتنا بڑا اضافہ at the same time جو انٹرنیشنل لیڈرز ہیں عالمی رہنماؤں کے پاکستان آمد الیکشن کے انعقاد کو آپ مشکوک نہیں سمجھتے جی بلکل الیکشن کا دیکھیں اگر الیکشن انہیں ہوتا گورنمنٹ ہے تو میری تو جو بجٹ ہوتا وہ تھوڑا سا اس دیفرنٹ ہوتا جو آلریڈی آ چکا ہے اور یہ والا ڈسیجیاں جانے سے پہلے کی بہائی سے جڑھانا دیکھیں یہ بھی بلکل اسی کا شخصانہ لگ رہا ہے لیکن دیکھیں جب آئی ایم ایف نے آپ کو پیسے دیئے تو اس ہمیشہ کچھ آپ کو پتا ہے ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں جب پیسے آتے ہیں آئی ایم ایف کے تو اس کے اندر کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں اور کنڈیشنز ایک ملک کو جب وہ پیسے اس کو ملتے ہیں تو وہ میٹ کرنی پڑتی ہیں اور یہ سمجھیں آپ کے یہ بائنڈنگ بھی ہوتی ہے کہ اگر بائنڈنگ نہ ہو تو آپ کو پیسے نہیں ملتے ہیں تو آپ نے اس کو ون وی اور ایدر وی یور باؤنڈ ٹو فالو ایٹ اور اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو آپ کے آئی ایم ایف سے پرابلمز رائز ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن جو بھی حکومت بھی تو ہمیں دیکھیں ہم نے ڈسکاشنز شروع کر دی ہیں کہ انٹیرم گورنمنٹ کا کتنا ٹائم پیریڈ ہوگا اور میرے خیال سے اس کا مجھے آپ سے جواب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر اس کے باہر اس سے زیادہ ایسی حکومت ہے جو رول کرتی ہے نوے دن سے زیادہ تو بلکل غیر آئینی کام ہوگا اور میرا مجھے اس میں کوئی کباہت نہیں کہنے کہ آپ سمجھیں آپ کا آئین موت تل ہوگا اگر اس کا ٹائم پیریڈ بڑھایا جاتا ہے جو بھی وجہات ہو یہ وجہات جو ہمیں دی جاتی ہیں سیکیورٹی سیچویشن خراب ہے یا پیسے نہیں ہیں الیکشن کرانے کے جو قومیں ہوتی ہیں ترقی کرتی ہیں وہ بوکھی مر جاتی ہیں لیکن اپنے آئینی جو ان کے پرنسپلز ہوتے ہیں اور جو اصول ہوتے ہیں ان پر کامپرمائز نہیں کرتی وہ پھر ہی ترقی کرتی ہیں دنیا میں جتنی جمہوریت ہے اس نے تب ہی ترقی کیا جب اس ملک کے اندر جو آئین کے اندر پرنسپلز لکھا ہے اس پر کامپرمائز نہیں ہوا ان کو اپورڈ کیا گیا ہے اس وجہ سے یہ مجھے بڑی انفورچنیٹ لگتی ہے کہ ہم بات کر رہے کہ ڈیرم گومنٹ کتنا سا رہے گی اس نے نوے دن رہنا ہے اس پہ کلیر ہونا چاہیے جس کی گومنٹ آتی ہے لیکن اس کے پیچھے منڈیٹ عوام کا ضرور ہونا چاہیے اگر عوام کا منڈیٹ نہیں ہوگا جو اس کے بس منڈیٹ اس کا نہیں ہوگا نوے دن کے بعد میں اور اس کے علاوہ ہمارے آئین پہ کمپرمائز ہوگا جو ہم میں سے کسی کو پرخش نہیں کرنا چاہیے جو شخص آئین پہ بلیف کرتا ہے جو رول آف لاو پہ بلیف کرتا ہے اور اگر اگر ایسی حکومت آتی ہے انہوں نے دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا پرابلم کیا ہے انہوں نے ایسی ترمیمیں کرتی ہیں الیکشن ایکٹ دو سو تیس کے اندر جس میں پیچھے عوام کھڑی ہے وہ نہیں لے سکتا وہ فیصلے اگر وہ نہیں لے سکتا that means کہ اس کے عوام کا mandate اس کے پیچھے ہوگا تو وہ فیصلے لے گا اگر وہ نہیں ہے mandate تو وہ فیصلے کرے گا جو عوام کے فائدے میں نہیں ہوں گے آپ کی دموقریسی کے فائدے ہوں گے آئین کے فائدے میں ہی ہوں گے سو آپ الیکٹڈ گورنمٹ چاہیے جو فیصلے کرے لیکن اس کے پیچھے عوام کا mandate ضرور ہونا چاہیے اگر آپ نے اس کو بڑھانا ہے تو آپ ملک کو دس سال پیچھے لے کے جائیں گے 15 سال پیچھے لے کے جائیں گے کیونکہ آپ آئین پہ compromise کریں گے اور آئین پہ as a lawyer as a citizen of Pakistan بلکل compromise نہیں کرنا چاہیے برداشت بھی نہیں کرنا چاہیے سب ہی اس کے محافظ ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ عمارت کی ساخت تب ہی خوشنما ہوتی ہے جب اس کی بنیادیں یہ ہے کہ سب ہی یہ سوچ رہے تھے کہ کچھ ایسے decisions کرنے ہیں اس حکومت کی مجبوری ہے جو وہ نگران سے کروا دیں گے اس لیے ہم پاور کر رہے ہیں اسکیپ گوٹ وہ بن جائے گی کوئی problem بھی نہیں ہوگا یہ نون لیگ نے جاتے جاتے ایسا رزق کیوں لیا میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی اور option تھی آپ مجھے بتا دیں ان کے پاس اس کے علاوہ کے option تھی یا تو آپ جس طرح شعبدہ بازی کر گئے تھے اس طرح کی شعبدہ بازی کر دیتے نظر آ رہا تھا کہ یہ کچھ ہونا ہے تو نون لیگ نے کشتیاں جلا دیں اب وہ جہاز جس پہ آنا ہے وہ بھی پیٹرل سے ہی چلتا ہے وہ تو نہیں آئے گا پھر نہیں دیکھیں وہ کشتیاں جلی ہیں یا نہیں جلی ایک تو نا ہم جو اہم وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم افسانوی دنیا میں زیادہ رہنے والے لوگ ہیں اور ہمیں ویسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا رہا ہے حقیقت کڑوی اتنی ہے اب سانوی میں ہی رہنے میں آفیت ہاں ہے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ جو گورنمنٹ ہے چار سال پر ڈالے یا نہ ڈالے کچھ کام اس طرح کے کر کے گئے تھے ظاہر ہے کہ ان کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی اچھی چر رہی تھی گڑی چھن رہی تھی لیکن دوزار انیس میں ان کو کان ہو گئے تھے اور وہ کیوں ہو گئے تھے وہ امیران صاحب کی اہلیت کی وجہ سے ہو گئے تھے یہ ایک علیہ دا سے بحث ہے وہ کوئی سادش نہیں ہوئی تھی کوئی سادش کی ضرورت نہیں تھی وہ جو دکھایا گیا تھا وہ نہیں نکلے یا جنہوں نے پھر اگین یہ خیال کا بسور نہیں ہے وہ بھی افثانوی دنیا میں رہ رہے تھے جنہوں نے دیکھ لیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اصل میں میں آپ پہ ہی ڈالوں گی چلے میرونی آپ کی لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں ہم جو مسئلے دھونڈ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ حکومت نے کیا کر دیا بھئی اس کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں تھا اچھا میری بات سنیں حکومت کس لیے آتی ہے ڈال بنتی ہے مسائل اور عوام کے درمیان یہ کل آپ کے اپنے عللے تللے شہنشاہ اخراجات وزیراعظم نے بات کی تھی شہنشاہ اخراجات ہمیں ڈرامے بازی یہ ہوتی ہے ہمیں دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہر دو چار سال بعد اچھا لات بڑے خراب ہو گئے ہیں اور وزیراعظم صاحب سائیکل پر دفتر جایا کریں گے بیسے بیچ دو ہاں جی وہ بیسے بیچ دیں گاڑیاں بیچ دیں یہ کر دیں وہ کر دیں یار اس طرح نہیں ہوتا یہ بے وکوف لوگ بناتے ہیں اس طرح اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کی کل آمدن دیکھیں اور اس کی اخراجات دیکھیں سمپل is that اچھا جو ہم پہ لگتے ہیں وہ دو ہیڈز ہیں جس پہ لگتے ہیں ایک صحت کے اوپر لگتا ہے ایک ایجوکیشن کے اوپر لگتا ہے ایجوکیشن مجھے بتائیں سرکاری ایجوکیشن کہاں پہ بچی ہے اور لگاتے ہم کتنے ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ پاکستان کی جو زیادہ آمدن ہے وہ پاکستان کے ریاستی ملازمین کے اوپر خرچ ہوتے ہیں سب کا سب آپ دیکھ لیں ان کے پرولیجز پرکس دیکھ لیں عمران شکر صاحب ٹھیک ہے وہ ملازمین پوری دنیا خرچ کرتی ہے but input should be equal to output نہیں اس طرح نہیں ہوتا پوری دنیا پھر ایک اور کام بھی کرتی ہے وہی تو کہہ رہی ہے input should be equal to دیکھیں یہ اچھا کچھ فیصلے تیہ ہو چکے ہیں کچھ result نکل چکے ہیں انسانیت اتنی ترقی کر چکی ہے اور یہ information کا دور ہے کہ اپنی study لوگ share کرتے ہیں کہ ہم نے یوں کیا تھا cancer سے ہم نے رجات حصل کر لی تھی آپ بھی یوں کر لیں بچ جائیں گے ہم نے وہ کرنے ہی نہیں ہے ہم نے تو کوئی نئے شکوفیں چھیڑنے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوں اے کر کے دیکھ لو بھئی جو کام کرنے والے ہیں وہ کام کریں جو ٹیڑھ پن ہے ریاست کے اندر پہلے دن سے ہیں وہ ختم کرنے ہیں اچھا مجھے بات بتائیں 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 مجھے بات بتائیں کہ جب یہ حکومت آئی جب تک آپ کا اور میرا اختیار نہیں ہوگا بھول جائیں بھول جائیں اچھا سنیں ایم راستی صاحب میری بات سنیں جب یہ حکومت اقتدار میں آئی تو آئی ایم ایف ڈیل کو لے کر پوش کرتی رہی مسلسل ٹائم کو تو کہا جاتا تھا کہ شاید اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ سے کچھ گارنٹیز چاہیے مشکل فیصلے لینے کے لیے اور آئی ایف میں ایف ڈیل لینے کے لیے اب اس حکومت میں وہ مشکل فیصلے کر لی ہیں تو کوئی گارنٹیز بھی دی گئی ہیں ظاہر ہے فیسے کیوں کرتے ہیں نہیں دی گئی ہیں آپ کے پاس خبر ہے نہیں وہ سیم پیج ہی ہے اچھا اچھا عمران شبک صاحب کے پاس یہ خبر ہے کہ پیج سیم ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سیم پیج کے پھٹتے وقت نہیں لگتا اور آپشنز کے بنتے بھی وقت نہیں لگتا ہے اس ملک میں اب تک تو یہ ہوتا آیا ہے بھارال جو ہمارے پاس تلات ہیں وہ اس سے کچھ ہٹکے ہیں بریک کے بعد شامل کریں گے مزید ہم بات کر رہے تھے کہ ایک پیج کب تک انٹیکٹ رہتا ہے اور اس کی ڈیوریبیلیٹی کتنی ہے کتنے عرصے پائدار رہتا ہے اس پر بھی تیسز ہونا چاہیے بھارال نگران وزیراعظم کا معاملہ اس وقت زرے گوھر ہے کیونکہ یہ حکومت بظاہر تو جانے کی تیاریاں کر رہی ہے تو اگر سیاستدان نگران وزیراعظم بنا تو بروقت الیکشنز ہوں گے ورنہ تاخیر کا امکان ہے تو زلنگی صاحب دونوں سٹیٹمنٹس تو آپ کی نگاہ سے بھی گزری ہوں گی پتے کی بات کون کر رہا ہے میرے خیال میں جو میرے دوست ہیں انجینئر خورم دستگیر ان سے بہتر الیکشن انجینئرنگ کو لیگ نون کے جو پڑے لکھے سیاستدان ہیں ان میں سے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم نے تو دو تہائی اکثریت والے جو وزیراعظم ہیں ان کو جاتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم نے تو ظلفکار علی بھٹو جیسی شخصت کو بھی جاتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ بات کرنا کہ جی وہ سیاستدان ہوگا تو یہ کر لے گا جو منتخب وزیراعظم ہیں ہم نے ان کے نیچے سے بھی زمین سرکتی ہوئی دیکھی ہے تو یہ اصل میں اب تو الیکشن ایٹ کے تحت انہوں نے سارے اختیارات جو ہیں الیکشن کی تاریخ وغیرہ تبدیلی وہ اختیار دے دیا الیکشن کمیشن کو تو جو راجہ سائی ہیں نا سکندر سلطان راجہ وہ تیہ کریں گے کہ کب ہوں گے باقی وہاں پر آپ کسی کو بھی بٹھا دیں ہاں معاشی اتوار سے کیونکہ آپ سٹینڈ بائی اگریمنٹ کے اندر ہیں اور دو تین ریویوز اس دوران آنے ہیں ایک نومبر میں غالباً اس سے بھی پہلے اور ایک فروری میں تو آپ کو کوئی کامپیٹنٹ ایک فینانس منسٹر چاہیے باقی وزیراعظم کے طور پر کسی کو بھی بٹھا دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اچھا لیکن ایک اور راجہ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا راجہ ریاست صاحب کی پوزیشن سمجھتے ہیں آپ ان دونوں میں اب مشاورت بھی انہی سے ہونی ہے تو نگران وزیراعظم کے معاملے کو لے کر وہ کافی سگنفیکنٹ حیثیت رکھتے ہیں جب شہباز شریف صاحب مشاورت کریں گے تو وہ راجہ ریاض کی شکل میں وہ اپنے آپ سے ہی ہم کلام ہوں گے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کسی اور کے کھلاڑی کے طور پر کبھی بھی کسی کو بھی آگے لائے جا سکتا ہے مرتضی سولنگی صاحب جی بالکل ٹھیک ہے لیکن راجہ ریاض جو ہے وہ سیاستدان ہیں انہوں نے الیکشن لڑنا ہے تو وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کریں گے فیصلے اور ابھی تک جو میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد اور راول پنڈی دونوں کے درمیان جو صفحہ ہے وہ ابھی تک ایک ہی ہے آچھا ٹھیک ہے رانے صاحب آپ اس کی تصدیق کریں گے اور یہ اگر مگر کا کام ابھی تک کیوں چل رہا ہے کوئی نام بھی سوشل میڈیا پر شروع ہو گیا سرکولیٹ کرنا جاوید جبار صاحب کا نام کہاں سے آ رہے ہیں یہ نام سامنے دیکھیں میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جو نام سامنے آ جاتے ہیں مجورٹی وہ جو نام ہوتے ہیں وہ صرف فیڈ بیک لینے کے لیے دی جاتے ہیں فلوٹ کیے جاتے ہیں مارکٹ میں یا میڈیا میں تاکہ پلس لی جائے کہ بھئی اگر پلس آف ماسز یا پولوٹیشنز کی کیا پلس ہے یا جہاں سے بھی پلس لینی ہوتی ہے اس کی پلس لی جاتی ہے آئی پرسنلی سٹیک ہولڈرز کی چلیں آہ ٹھیک ہے چلیں ایسے کر لیتے بٹ دی پوائنٹ اس کہ میں آج پھر کہوں گا دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ نام جو ہے وہ فائنل ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایسے ہی ہم لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں میڈیا کو انگیج رکھنے کے لیے کی جا رہی ہیں نام فائنلائز ہو چکا ہوا ہے اور جو بھی یہاں پہ وزیر آزم بنے گا اس کو اس کے پاس کوئی کوئی یہاں پہ آئینسٹائن نہیں چاہیے ہمیں نہ آئینسٹائن بنے گا یہاں پہ کوئی صرف اس نے بیٹھ کے جو کام ہے روز مرہ کے وہ کرنے ہیں از اپ پوسٹ آفیس پہلے ہوتا تھا دیکھیں اگر سب کچھتا ہے ہو چکا ہے لیکن اب تھوڑے سے اختیارات جو ہے زیادہ ہو گئے ہیں وہ ایک سر پاکے چلا جائے ہیں بلکل ماضی سے یہ مختلف ہوگی نگران حکومت وہ کانٹینیوٹی رکھنے کے لیے کیے گئے ہیں کانٹینیوٹی رکھنے کے لیے کیونکہ جو جو پائپ لائن میں انویسمنٹس ہیں نا وہ انویسمنٹس ہو سکے اس لیے اس کو اختیارات تھوڑے سے زیادہ دے دیے گئے ہیں کہ جو پائپ لائن میں انویسمنٹس آ رہی ہیں جیسے ابھی یو اے سے آ رہی ہے اب کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کطر سے آئیں گی انویسمنٹس چائنہ سے آئیں گی انویسمنٹس سو انویسمنٹس آنی ہیں جو ہیں اس میں ٹائم نوے دن کا یا ساٹھ دن کا ویسٹ نہ ہو یا جو چھے مہینے یا سال کا ویسٹ نہ ہو لیکن وہ ٹائم ویسٹ نہ ہو اس لیے وہ کالٹینیوٹی کے لیے اختیارات دیے گئے بڑے رام صاحب نے جیسے وہ مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے چھے مہینے سال ایسے کہے گے جیسے ہی کوئی بات نہیں اور ابو ذر نے اس پر پورا مقدمہ بنا دیئے کہ ایسے ہو نہیں سکتا آپ دو ماہ یا تین ماہ کی مدد سے آگے جا نہیں سکتے ابو ذر تو ابو ذر تو شریف آدمی ہے ٹھیک ہے نجو وہ تو قانونی بات کر رہا ہے میں بھی قانونی بات ہی کر رہا لیکن دیکھیں اگر آپ کی ایکانومی ٹھیک ہو جاتی ہے اور الیکشن چھے مینے سال بعد ہو جاتا ہے تو what's wrong with it ہو سکتا ہے ابو ذر شریف کہہ جانے پہ برا مان جائیں لیکن اس کے لیے رانہ صاحب کی لوگت دیکھنی پڑے گی کہ اس میں شریف رانہ صاحب کے ہاں چھے مینے لیکن نہیں ابو ذر ابو ذر تو آئیشہ ویسے ہی جا رہا ہے ویکیشنز پہ جا رہا ہے ابو ذر ابو ذر ابو ذر is ہٹنگ یورپ ابو ذر تو یورپ جا رہا ہے ویکیشنز پہ تو اس کو پتہ انتخابات نہیں ہونے اسی لیے تو وہ یورپ جا رہا ہے ابو ذر آپ پچھتا تو نہیں رہے آپ کی باتیں جو ہیں وہ اس طرح سے رانہ صاحب سامنے لارے اور کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومت کے حوالے سے سارے انتظامات مکمل ہے بات چیت ہو چکی ہے لیکن وہاں سے نام سامنے نہیں آرہا آپ کی ویکیشنز کی خبر رانہ صاحب نے پہلے ہی سکرین پر بریک کر دی ہے آپ کے خیال میں نگران حکومت کو سارے اختیارات دے کے اس حکومت نے احتمام اپنی طرف سے مکمل کر دیا بٹ ڈی ٹویسٹ اس آن نگران وزیراعظم یہ نام سامنے کیوں نہیں آرہا ابوزر دیکھیں پہلے تو ویکیشنز کی بات ہے دیکھیں گرمیوں میں ہر کسی کا حق ہوتا ہے کوئی لوگ کوئی ویکیشن کر لے ابھی عمران بھائی بھی کر جا رہے ہیں دیفینسیز پہ کیوں جا رہے ہیں آپ گرمیا تو کب کی شروع ہوئی ہے ابوزر آپ کو اب لگنی شروع ہوئی ہے اچھا ہم یہاں پہ آپ کو دی اپنی بریکر ہی آرہے ہیں ایکزائٹلی اچھا خیر ہے رانا صاحب بلکل اچھی بات کر رہے ہیں اگر مجھے چوز کرنا ہونا میرے سامنے دو آپشنز ہوں آپ اگر دیکھ لیں ایوب خان صاحب کے زمانے میں پاکستان میں کافی معاشی ترکی ہوئی ہے لیکن اس میں اس پاکستان کی سپریشن کی بیسیز بھی رکھی گئی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ازیاء الحق صاحب کے ٹائم پہ پاکستان میں بہت ترکی ہوئی لیکن اس زمانے میں پاکستان میں ایکسٹریمزم کی بیسیز رکھی گئی اور بھی بہت سارے پروبیمز ہیں اور سیم سیچویشن مشرف صاحب کے ٹائم پہ بھی کافی ترکی ہوئی سب کچھ ہوا لیکن کیا یہ پایدہ ترکی تھی کیا آپ کی ایکانومی کی بیسیز تھی جو اس کے بیسیز خدو خالتے ان میں سٹرکچل چینجز آئے کیا آپ کی ایکانومی صحیح ٹریک پہ آئی نہیں آئی اس وجہ سے دیکھیں وقتی طور پر آپ کو یہاں سے پیسے آ جانا وہاں سے پیسے آ جانا آپ کا تھوڑا سا لگے گا آپ کے ملک میں فورن اچسینج ریزرز بھڑ گئے ہیں سارا کچھ بڑ گئے ہیں لیکن آپ کے ملک کے جو بیسیز ہیں جو جس کی ایک بیسیز ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی وہ تب بھی ٹھیک ہوتی ہے جب آپ کے پاس ایک ایک ایلیکٹڈ پرائم منسٹر جس کے پیچھے عوام اس کی سپورٹ میں کھڑی ہے جس کا اس کے پاس مینڈیٹ ہے وہ ایسے فیصلے لے پاپولر ڈیسیزنز جو نہ ہوں سخت فیصلے ہوں لیکن جس سے آپ کی ایک ایک ایلیکی پوری بیسیز ٹھیک ہو جائے گی ہم ڈسکس کر چکے ہیں منمون سنگھ کے نائنٹی بان کی انڈیا میں جو انہوں نے ڈیسیزنز لیے دیکھیں آپ کا ٹیکس بڑا ایشو ہے پاکستان کا دیکھیں باہر سے پیسے آنا تو ایک جل اچھی بات ہے لیکن مین چیز ہے ہماری ایکنومک مینجمنٹ اور ایکنومک مینجمنٹ تب ہی ٹھیک ہوتی جب آپ کے ملک کے اندر پوریٹیکل سٹیبیلٹی ہوتی ہے اور وہ پھر وائیبل بھی لانگ ٹرم بھی ہوتی ہے اس کے ریزرٹ ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں جب آپ کی پوریٹیکل سٹیبیلٹی کے ساتھ ایکنومک مینجمنٹ اچھی ہوتی ہے کیا ہمارا ٹیکس کا پراؤنی ہے کہ ہماری ٹیکس نیٹ ہم نے کیسے بڑھانا ہے اس پر کوئی بات نہیں کرتا ان ایریاز کو ہم نے ٹیکس جو ٹیکس فری لائف سائل رہے ہم اور ریلٹی جسٹنگ کلاس کو ہم اوپر لگا رہے سو بیسک سٹرکچر کیا ہماری ڈیٹ سرفیسنگ کا ایشو ہے وہ ریزول ہو رہے نہیں وہ نہیں ریزول ہو رہا اس کے علاوہ یا ہم جو ملک اندر جن کے اوپر مارا میکس بجٹ جی آرہ ڈیفینس کا کیا اس میں بھی کچھ ہم ری فارم کرنے کی ضرورت ہے آپ ان کی طرف جاتے نہیں ہیں لیکن آپ ملک جو انٹرنل مینجمنٹ ہے جو جمہوریت ٹھیک ہوگی تو اچھی لیٹرشپ خود آہستہ باہر آتی ہے جو جو نیرو نے بڑے خوبصورت بات کی تھی بیٹو پروبلم ملتے لیکن جب ترقی چلتا رہتا ہے تو جو ملتے ہمیشہ پیدا ملتے لانگ ٹرم ملتے دیوریبل ملتے ہیں لیکن اگر آپ کو اٹیفیشل ترقی دکھانی ہے پیسے لائے آپ کی اس اکانوی کی بیسی نہیں ہوں گی آپ کے تھوڑے تین چار سال اچھے ہو جائیں گے لیکن آپ پھر وہ ہی آئی ایم ایف ملک پر ہوں گے وہاں سے پیسے چاہیے وہاں ہم اپنا پیالہ لے کے وہاں سے پیسے چاہیے لیکن ہمیں ترقی انٹرنیشنل سٹرننگ تب ہی ملے گی اس ملک میں سوپرمیسی ہوگی اور اس ملک کے اندر آپ کی اکنومک مینجمنٹ اچھی ہوگی جو ابوزر باتیں کر رہے ہیں میرا خیال ہے اس سے کسی کو انکار نہیں جو بھی شعور یا فکر من شہری پاکستان کے مراک رکھتا وہ جانتا ہے کہ مسائل کا حال اسی رستے میں لیکن پھر امر مانے کیا ہے ایک بہت بڑا سوال پر تو اس سے پہلے کرنے کے کام کیا ہیں ہمیں فواد چودی صاحب بتا رہے ہیں پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ نارمل نہیں ہے پاکستان نے الیکشن سے بھی کھیں زیادہ ضرورت یہ ہے کہ پہلے پاکستان کو نارمل کیا جائے تحریک انصاف کے چیئرمن اور نواز شریف کے درمیان جو تلخیاں ہیں ان کو کم ہونے کی ضرورت جب تک یہ دونوں کام نہیں ہوتے پاکستان کے اندر مجھے نہیں بتا انتخابات کا ہونا ہی کیسے ممکن ہوگا اور اگر انتخابات ہو بھی گئے تو اس کے حتیجے میں کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ درد پاکستان کے مسائل کا حل تب تک نہیں نکلے جب تک پولٹیکل فورسز انڈسٹینڈ نہیں کریں پولٹیکل فورسز آپ کو لگتا ہے کہ پولٹیکل فورسز میں کوئی مسئلہ ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں پولٹیکل فورسز میں کیا مسئلہ جو میٹر کرتی ہیں یہ میسیج کس دے رہے ہیں فورسز یہ میسیج انہی کہتے رہے ہیں جو فیسر وڈا سمجھ دے چاہتے اس کا مطلب ہے کوئی کھٹ پٹ ہے دیکھیں میں آپ ہسٹری دیکھ لیں پاکستان کے انتخابات کی کبھی یہاں پر سیاست نہیں ریاست بچاؤ ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے جناب کے پہلے تساب پھر اکنامک کنڈیشن ٹھیک کر لیں تو جناب آپ کر لیں جو پچھتر سال سے آپ نے کام بگاڑے ہو میں وہ چھے مینے میں کس طرح آپ ٹھیک کر لیں گے نہیں ہو سکتے اس کے لیے جو ابو نیازی صاحب نے گفتگو کی ہے وہ بات ٹھیک ہے سٹیبلیٹی آتی ہے لوگوں کے روئیوں سے جو ملک ترقی کرتے ہیں قوام ترقی کرتے ہیں وہ جو فیصلے کرتے ہیں سیاسی فیصلے اس طرح نہیں ترقی ہوتی کہ چار آئنس ٹھیک بیٹھے اور کہیں یہ کام کر لیں تو یہ ٹرین صدی کراچی پہنچ اس طرح نہیں ہو سکتا دیکھیں بات یہ ہے چیز تو ٹھیک چوز کریں تو جو یا پھر میں یہ بہت کم فاصلہ ہے موں میں اور ناک میں ناک سے روٹی نہیں کھا سکتا جو صحیح طریقہ ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا ہم صحیح طریقے اڈاپٹ نہیں کر رہے اور یہ نیا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارا قدیمی مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لئے ہمیں کوئی جرت والے وزرائے آزم چاہیے ہمیں اس کے لئے جرت والے کچھ پولیٹیکل لیڈر چاہیے جو پاکستان کے عوام کا جو رائٹ ہے اس کو سرنڈر نہ کریں بین زیر بھٹو صاحب میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤ کہ جب پتا چلا کہ فون ریکارڈ ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا میں اپنا بین زیر بھٹو کا کوئی رائٹ تو میں سرنڈر کر سکتی ہوں لیکن میں فیچر پرائیم میسٹرز کے رائٹ نہیں کر سکتی جو تیڑ پن ہے ریاست کے جو سیاست ختم کریں سو دفعہ کریں لیکن دیکھیں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ مطالبہ آتی کچھ اور ہیں ان کا تو پالیٹیشن کے ساتھ ایشو کوئی نہیں وہ تو پاکستان کی فوج کے ساتھ اپنے معاملہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آسم منیر صاحب کو پیغام بج باتے ہیں اس سے پہلے وہ ملاقاتیں کیے کرتے تھے میں آپ پوری پکی کنفرم دے رہا ہوں کہ جب پہلی دفاع گئے تھے آسم منیر صاحب ملنے صدر بملکت کو ایک کرتیسی کال ہوتی ہے یہ آئی تھی خبر لیکن آپ بتائیں رانجہ راضی رکھنے کی خواہش ہوتی اب دیکھیں یہ دنیا جب سے شروع یہ دو ڈیبیٹ چلی ہے جو اینڈز کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ غیر قانونی کام کر لیکن آپ اگر اچیو کر لیں اس کا اینڈ ابجیکٹف تو کیا وہ ٹھیک ہے چیز دوسری ہے جو میرے جسٹیفائی کرتے ہے اینڈز کو یہ چلتی تھی جب جب جمہوریت کا کانسپ زیادہ نیشل آیا تو پھر یہ تھوٹ ان ملکوں نے اڈاپٹ کر لی جنہوں نے ترقی کی پچھلے ایک سو سال میں کہ ہمیشہ مینز جو ہیں جسٹیفائی کرتے ہیں اینڈ کو اینڈ کا بھی جسٹیفائی کرتا مینز اس وجہ سے اس سے پہلے پروگرام ختم کریں چیزیں ہواوں کی رخ سمجھنا اس سے اندازہ ہو جاتا ہے پاکستان میں الیکشن سیزن آنے لگے تو پرندے کس طرف پرواز کر رہے ہیں سولنگی صاحب بلوچستان سپیسیفیک وہاں یہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ سارے پرندے پیپس پارٹی کے آشیانے کا رخ کریں لیکن وہ نون لیگ کی طرف اپنے اڑان بھر رہے ہیں اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے یہ وہی حکمت ہے جو پچھلے پچھتر سال سے چلی آرہی ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں لیکن جو فواد چودری صاحب نے کہا ہے اس کے لیے مجھے فراز کا شہر یاد آیا کہ ستم تو یہ ہے کہ اہد ستم کے جاتے ہی تمام خلق میری ہمنوا نکلتی ہے کیا بات ہے سلنگی صاحب کے اس شہر کے ساتھ پاکستان کے نشیب کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں رہا ہم اگلے پرام میں آپ سے پھر ملیں گے اللہ نکلے پاکستان ملیں پاکستان ملیں پاکستان ملیں پاکستان